محمد رسول اللہ عنہ اللہ کی شریعت میں ملاقلت کی گئی بابری مسجد کو شہید کیا اور شہید کرنے کے بعد مجھے فیصلہ آیا وہ آپ کے اور میرے آنکھوں کے سامنے ہیں اور آج آج آپ دیکھ رہے کہ ہندوستان میں ایک ایسے کال خانون کا نفاظ ہوا ہے جو آج پورے ہندوستان کی نظروں کے سامنے احتجاج ہو رہے ہیں تو احتجاجی مرکز آج ہندوستان من چکا ہے آپ بتنوئیے یہ کال خانون جب سی اے بی کے نام سے اپل پاس ہو رہا تھا اس کے بعد امیڈمنٹ ہوا ایکٹ بنا سی ٹیزن امیڈمنٹ ایکٹ بنا انارسی ہوئی اور اس کے بعد ان پی آر کے آتھ بات کی جا رہی ہے تو سب سے پہلے ایوان اپل پوریمنٹ اس ہندوستان کے سب سے بڑی ایوان میں کس نے آواز اٹھائی میرے بھائی کیا کامیریسیوں نے آواز اٹھائی کیا راست وادی کے لوگوں نے آواز اٹھائی یا سیکلور کا ڈھنورہ پیٹنے والے جتنے قائدین ہیں جنہوں نے آپ کا آج تک اوٹیا ہے کہ کسی ایک لیڈر کا نام بتاؤ تو میں اس کی خلابی کرنے کے لئے تیار ہوں کہ کسی ایک لیڈر نے دہلی کے اس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آراد اٹھا کر کہا کہ انارسی کے ذریعے سے مسلمانوں کو نشانہ ملائے جائے گا انارسی کے ذریعے سے اس دستور کو اس آئین کی تھچے اوڑائے جائے گی انارسی اس قانع قانون کے بہارے سے مسلمانوں کی شہریت پوچھی جائے گی کہ ہر کو آپ کو نہیں جائیے کہ ایسی قیادت کے ہاتھوں کو بضبوط کرے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو بضبوط کرے ذمہ داری ہماری ہے میرے خائد تم نے جو قانع خانون کو نفاظ کیا ہے اس کو ہم نہیں مانے گے اور پتک نہیں مانے گے سب تک اس قانع خانون کو آپ واپس میں ہی لے جب تک ہمارا گھتے گا باقی رہے گا سنو آج آپ کو بھی معلوم مجھے بھی معلوم ٹھیک ہے مرنس اتحاد المسلمین یہاں پر آئے ہوئے تلالانہ سے دس بارہ بارہ سوئے ہیں اے بھائی مجھے مجھے پہلے 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 مجھے پہلے 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 پ